تو نمسکار دوستوں ایک برپیر سے سواگتہ اپکار جرہ شیٹی ویوٹیوب چینل میں باوہ صاحب امبیٹ کر بھارت کے سلپکار سمبیدھا نرماتا اور دلیتوں کے مسیحہ جسے کئی ناموں سے جانے جاتے ہیں تو آج ہم آپ کو باوہ صاحب کے جندگی سے جڑی ایک ایسے تتھے کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ باوہ صاحب امبیٹ کر نے اپنی دوسری سادی ایک برامن مہیلا سے ہی کیوں کی جبکہ باوہ صاحب امبیٹ کر خود ہی برامن وادی سوچ اور برامنوں کے سخت خلاب تھے تو دوستوں ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم باوہ جن سماج اور باوہ جن اتحاس کے بارے میں ہر روز ایک نئی ویڈیو کے مادیم سے آگت کراتے رہتے ہیں 27 مئی 1935 کو باوہ صاحب کی پہلی پتنی رماوائی کا ندن ہو گیا اس کے بعد باوہ صاحب امبیٹ کر نے کئی آندولن جلائے اور کئی لڑائیاں بھی لڑی 1947 میں باوہ صاحب امبیٹ کر کو ڈائیوٹیز نے اپنی گرف میں لے لیا باوہ صاحب کام میں اتنا ویست رہتے تھے کہ ان کی یہ سمجھائیں بڑھتی چلی گئی جس کی وجہ تھی ان کا سمیں پر کھان پان اور ٹھیک سے پرہیز نہ رکھنا باوہ صاحب کو اتنی بیماریوں نے گھیر رکھا تھا لیکن اس کے بعد باوہ صاحب اپنے کام میں ویست رہتے تھے اور وہ اپنے خود کا دھیان بھی نہیں رکھ پاتے تھے جس کے بعد باوہ صاحب کو نوکٹروں نے علاج کی صلاحہ دی اس کے بعد ممبئی کی ایک روکٹر ساردہ کبیر دوارہ باوہ صاحب کا علاج شروع کیا گیا ساردہ کبیر پونے کے سمبرہات مراتھی برامن جاتی سے تعلق رکھتی تھی وہ نے ممبئی سے ایم بی اے کیا تھا جب ساردہ کبیر باوہ صاحب کا علاج کرتی تھی اسی دوران باوہ صاحب امبیٹکر اور ساردہ کبیر کے بیچ نزدیکیاں آئی جس کے بعد پندرہ اپریل 1948 کو باوہ صاحب نے ساردہ کبیر سے اپنی دوسری سادی کر لی اسی بیچ ڈوکٹر امبیٹکر کی عمر 57 سال تھی اور ڈوکٹر ساردہ کی عمر 45 سال تھی یعنی باوہ صاحب امبیٹکر اپنی دوسری پتنی سے تقریباً 12 سال بڑے تھے باوہ صاحب کی سادی سے برہمنی نہیں بلکہ دلی تورک کے لوگ بھی باوہ صاحب پر بھڑک اٹھے تھے ساردہ کبیر کے دیکھ بال کے بعد باوہ صاحب کے سریر میں کافی ستھار آیا اسی بجے سے باوہ صاحب سمیتھان لیکھن کے دوران اپنا سمیں کام میں دے سکے جس کے بعد ڈوکٹر ساردہ کا نام سویتہ امبیٹکر رکھ دیا گیا اور 6 دسمبر 1956 کو باوہ صاحب کا نیدھن ہو گیا باوہ صاحب کے نیدھن کے دوران سویتہ امبیٹکر ہی ان کے پاس تھی اسی کارن اس گھٹنا کے بعد باوہ صاحب امبیٹکر کے انویائیوں نے سیدھا سکھ سویتہ امبیٹکر پر کیا اور کہنے لگے کہ باوہ صاحب امبیٹکر کو سویتہ امبیٹکر نہیں مارا ہے ڈوکٹر امبیٹکر اور رمہ بائی یعنی ڈوکٹر امبیٹکر کی پہلی پتنی کا پتر جن کا نام یسوند راو تھا وہ بھی سویتہ امبیٹکر سے خفا رہتے تھے انہوں نے دلی پلیس کمیسنر کو ایک پتر لکھ کر کہا کہ باوہ صاحب امبیٹکر کی موت کی جانچ ہونی چاہیے کہ ان کی موت کا کیا قارن ہے اس بیس ڈوکٹر امبیٹکر کے سمرتکوں نے انیس سانسدوں کو اس بات کے لیے تیار کر لیا کہ وہ اس موت کی جانچ کے لیے تتکالین پردھان منتری جوارلال نہرو کو ایک پتر لکھیں اور ان سانسدوں نے ایک پتر لکھا اس کے بعد جوارلال نہرو نے ایک امیٹی بنائی جس کے بعد باوہ صاحب امبیٹکر کی موت کی پوری جانچ کی گئی کہ ان کی موت کس کارن ہوئی ہے پوری طرح جانچ کرنے کے بعد یہ سامنے آیا کہ باوہ صاحب کی موت ایک سو بھاوک موت تھی نیا کہ کوئی سڑی انتر تھا اور سویتہ امبیٹکر پر لگائے گئے اور وہ بے بنیاد ہے تو دوستوں آج کیلئے بس اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے جیب ہیم نمو بودھائی